امیر المؤمنین خلیفت المسلمین قاتل المشرقین والزندیقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور مناقب کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ خداوند کریم کے منتخب شدہ ہیں کوئی صحابی خود نہیں بنا کوئی نبی خود نہیں بنتا کوئی صحابی خود نہیں بنا اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کے لئے میں نے ایک ایک دانہ چن چن کر دیا صحابہ رشد و ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس چاند ہے کہ صحابہ ستارے ہیں حضور کی ذات اکدس آفتاب نبوت ہے صحابہ اکرام اس کی کرنے ہیں نبی کی نبوت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ صحابہ اکرام کو درمیان میں نہ لائے جائے نبوت کے آئینی گواہ چشمدید گواہ موقع کے گواہ صحابہ اکرام کے سوا کون ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل کو آچے جاتے دیکھا وہ کون لوگ ہیں جن کی شکلیں بنا کر جبریل امین دنیا میں تشریف لاتے تھے قربان جاؤں ان صورتوں پر جن کی صورتیں جبریل امین کو پسند آئی دیا قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے بڑا خوبصورت صحابی تھا جبریل امین اس کی شکل بنا کے آیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شاہد ہیں ایک دن جبریل امین تاٹھ کا لباس پہن کر آئے تو مجمع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل آج یہ تیرا کیا حال بنا ہوا ہے تجھے کون سی غربت آجی جو تاٹھ کا لباس پہن کر آیا عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر آج آسمان اور زمین والے تمام فرشتوں کا یہی لباس ہے پوچھا کیوں فرشتوں پہ کیا غربت آگئی جو تاٹھ کا لباس پہنتے ہیں جواب ملا کہ آج صدیق اکبر کا یہی لباس تھا خدا بند کریم نے سارے نوری فرشتوں کو حکم دیا کہ آج جو میرے صدیق کا لباس ہے وہی تمام تو تمام لباس بنا لو حضرت جبریل امین سے پوچھا تیری بھی کوئی تمنا ہے تیری بھی کوئی حسرت ہے تیری بھی کوئی آرزو ہے عورت کی حسرت تیری نہیں ہو سکتی تو نوری فرشتہ ہے اولاد کی تمناوں سے تو پاک ہے کھانے پینے سے تو پاک ہے کٹھی بنگلہ بلڈنگ سے پاک تو ہے تو تو نوری فرشتہ تیری بھی کوئی حسرت ہے کہاں ایک حسرت ہے اور وہ یہ کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا میں ابو بکر صدیق ہوتا قوم جانے ان حضرات کی شان کتنی بڑی ہے فرشتے رشک کرتے ہیں وہ فرشتہ جو سارے پیغمبروں پہ کتابے لے کے آیا اللہ کا پیغام لے کے آیا وحی لے کر کے آیا دن رات آیا وہ فرشتہ کہتا ہے میری تمنا ہے کہ اے کاش میں جبریل نہ ہوتا میں ابو بکر صدیق ہوتا نبی کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کے چلتا تو بات یہاں سے چلی تھی کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے اور صحابہ اکرام اپنی اپنی پسند بتلا رہے ہیں چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات کہی میرے آقا میری تو ایک ہی پسند ہے ایک ہی حسرت ہے ایک ہی عارضو ہے ایک ہی تمنا ہے میری عمر بھر کی جستجو ایک ہے میری عمر بھر کی عارضو ایک ہے میری عمر بھر کی تمنا ایک ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ میرا میری نظر ہو میرے آقا کا رخِ انور ہو میری آنکھ آپ کے دیدار سے کبھی تھکے نہیں میری آنکھ او جل نہ ہو میرے آقا میری تمنا ہے ہر وقت میں آپ کو اور آنگ ہر لمحہ ہر گھڑی ہر ساتھ میں تو آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہی رہوں خدا کی خسم اللہ پاک جل لسان ہو کو صدیق کی پسند پہ اتنا پیار آیا صدیق کی حسرتوں پہ اتنا پیار آیا صدیق کی عارضوں پہ اتنا پیار آیا فرمایا او میرے صدیق دنیا میں لوگ کوئی ایک مرتبہ میرے نبی کا دیدار کرے گا کوئی دو چار مرتبہ کرے گا کوئی دس بیس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا کوئی سو پچاس مرتبہ میرے محبوب کا دیدار کرے گا کوئی دنیا میں رہتے رہتے میرے کالی کملی والے کا دیدار کرے گا اوہ صدیق تیری اگر یہ تمنا ہے جائے مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تمہیں نبی کی گود میں سلا کر یہ موقع دوں گا عالمی برزخ میں بھی ہر وقت دیدار کیا کرنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روخ انور کی قدر پوچھنی ہو تو جا کے صدیق سے پوچھو جو کہتا ہے میری آنکھ ہو جل نہ ہو میری آنکھ ہی در ادھر نہ ہو ہر وقت میں تو تکتا ہی رہوں ہر وقت میں تو دیکھتا ہی رہوں میری آرزو پھر بھی پوری نہ ہوگی اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کذا نباس یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزور فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اٹھیں گے جیسا کہ آج ہم کھڑے ہیں کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی جو صحاب احترام کی مدہ کرتا حمد کرتا کرتا ان لوگوں کی تعریف کرتا کرتا دنیا سے رخصت ہو جائے تو صدیق اکبر فرماتے ہیں میں تو بڑا پسند کرتا ہوں میں مجھے دولت پسند نہیں مجھے مال پسند نہیں مجھے ذر پسند نہیں مجھے کوٹھی بلڈنگ بنگلا پسند نہیں مجھے بادشاہت پسند نہیں مجھے تو اپنے آقا کی ہر وقت کی غلامی پسند ہے اور اس غلامی کو اتنا نبایا اتنا اپنے آق میں کمزور محسوس کیا کرتے تھے باغ میں کھڑے ہیں ایک پتہ پکڑ کی کہتے ہیں اور میرے پروردگار ایک آس میں ایک درخت کا پتہ ہوتا جانور مجھے چبھا جاتے قیامت میں مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا چڑیا کو دیکھ کے تھنڈا سانس لیا ایک آس میں چڑیا ہوتا دنیا میں زندگی گزار کے چلا جاتا قیامت میں مجھے پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا دوسری میری پسند یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری پسند دیدہ شئے یہ ہے میری بیٹیوں میرے آقا کی گھر والی بن جائے یہ چیز بڑی مشکل ہوتی ہے آج کل آپ دیکھ لیں علماء بزرگان دین اللہ والوں کو لوگ پیسے بھی دے دیں گے چندہ بھی دے دیں گے دعوت بھی کر دیں گے مٹھیاں بھی بھر دیں گے ہاتھ بھی چوم لیں گے دم پھوک بھی کرا لیں گے مگر ووٹ نہیں دیں گے مزاج ہے ہمارا یہ رشتہ بھی نہیں دیں گے اور ووٹ بھی نہیں دیں گے یہ ساری کے ساری دونوں چیزیں ہم نے لفنگوں کے لئے اٹھا کے رکھتی ہوئی ہیں ابو بکر کی یہ تمنہ ہے کہ میرا نبی سے یارانہ تو ہے رشتہ دارانہ محال بھی ہونا چاہیے یاری بھی ہو رشتہ داری بھی ہو پھر مزا آئے گا فرمایا میری بیٹی ہو اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھروالی بن جائے مجھے یہ بات بڑی پسند ہے بہت ہی زیادہ محبوب ہے اور خدا کی قسم اس دروازے کا کیا کہنا جس دروازے پہ شہنشاہ کائرات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنہا بن کر تشریف لائے آج ہم چاہے ہمارے ہاتھ نہ آئیں ہاجی ہو نمازی ہو متقی پھریزگار ہو کمنہ ہے کہ لڑکی اسے دوں جس کے پاس کوٹھی ہو ٹو ویل ہو مربع ہو بہت اچھی ملازمت ہو لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لہو پیتا ہو رشوت بٹور کر اس نے اور دیر لگا رکھے ہو اپنی لڑکی اس کو دوں یہ ایک بیماری ہے جس سے دو تیسد لوگ بھی بچے ہوئے نہیں نہ ہاتھ آئے تو الگ بات ہے سب کو ڈی سی کیسے ملیں گے ایک ایک ڈی سی کی اگر پچاس پچاس شادی کرو پھر بھی لڑکیاں پوری نہیں ہوتی محول ہمارا زین گندہ مزاج گندہ اندر ساک نہیں تو اپنے خیال میں متقی بنا بیٹھا ہے جب چھلنی لگے گی تیرا تقوی سامنے آئے گا تو چار پیسے مسجد مدرسے کو دے کر اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار بنائے بیٹھا ہے خدا کی قسم جب جرنا لگے گا تب پسا چلے گا کہ پیٹ پیچھے کیا ہوتا رہا ہے روے گواہ کڑاو کر ووزی الكتاب فتر المجرمین مشفقین مِن مَا فِيهِ وَيَقُونُونَ یا وَيْلَتَنَا مَا لِحَاذَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُوا صَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا اَحْسَوْحَا وَوَجَدُوا مَا مِلُونَ حَاظِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّوا کا آہدہ لوگ اپنے ہاتھوں میں اپنے نامیں عمال لیے کھڑے ہوں گے اور پچتا میں گے اور رو میں گے الہی یہ گناہ تو بہت پرانا تھا یہ تو میرا جوانی کے زمانے کا تھا یہ تو ابتدائی عمر تھی ملک بھی دوسرا تھا دیس بھی دوسرا تھا لیکن اس کتاب میں لکھنے والا میری ساتھ کون تھا مجھے آج تک پتا نہیں عبادہ جک اللہ بل تُقذبو نبی الدین وَإِنَّا لَيْكُمْ لَحَافِذِينَ اَلَمُونَ مَا تَفَالُونَ اور تُو ہم سے غافل تھا تُو ہمیں بھلائے پھرتا تھا یاد رکھے جب سے تجھے پیدا کرنے کا پروگرام بنایا اس دن سے لے کر آج تک مجھے اپنے کبریائی کی قسم ایک دن بھی میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا تُو مجھے بھلائے پھرتا تُو نے مجھے راکھ کو یاد نہ کیا دن کو یاد نہ کیا جوانی میں یاد نہ کیا بڑھاپے میں یاد نہ کیا سوائے اس کے کہ جب کوئی تکلیف ہوئی تُو نے ایس و عشرت میں مجھے یاد نہ کیا شادی بیان میں یاد نہ کیا حکومت کرتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی فیشنیں کرتے وقت یاد نہ کیا رشوت بٹور کر جیب میں ڈالتے وقت یاد نہ کیا لوگوں کی بہو بیٹیوں کی آبروں کی بربادی کرتے وقت تُو نے مجھے یاد نہ کیا مجھے اپنے کبریائی کی قسم میں نے تجھے کبھی بھی نہیں بھولایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مطلب کی بات کرتے ہیں میں اپنے محبوب کا یار تو ہوں رشتے دار بھی بن جاؤں میں میری بیٹی ہو اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی بن جائے چنانچہ چھ سال کی عمر ہے سیدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہاں ہاں چھ سال عمر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً پچاس برس پچاس سال عمر ہے شہر شاہ کائرات صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں موجود ہیں کئی ازواجِ متحرات اور بھی موجود ہیں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ دی بیٹیوں والے لوگ بیٹھیں ذرا سوچو انسان بڑا مجبور ہوتا ہے کہ آگے کئی بیویاں ہیں اور عمر رسیدہ ہیں کوئی چالیس سال کی ہے کوئی پچونجہ سال کی ہے کوئی بیوہ ہے کوئی اطلاق دی ہوئی ہے آقاِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے عمر مبارک تقریباً پچاس اکونجہ بونجہ تک پہنچ چکی ہو اور ایک آدمی چھ سال کی اپنی لگتے جگر حوالے کرتا آمین کسی کی فرمائش نہیں کسی کی فرمائش نہیں لالچ کوئی نہیں یہ اس دن کی بات ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ پانچ دن کے فاقے ہوتے تھے یہ بات نہیں کہ حضور کو سننے کے تخت بھی بیٹھا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق نے اپنی بچی کا رشتہ دے دیا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا میزان تو لگاؤ پچاس سال کی عمر ہو عمر تقریباً بیٹ چکی ہو مسائب نے جسم کو توڑ کے رکھ دیا ہو تقریباً بارہ تیرا برس گزر گئے پتھر کھاتے کھاتے درختوں کے پتھے چباتے چباتے کون ہے تم میں جو ایسے آدمی کو اپنی بیٹی دے جس کی خوراک درختوں کے پتھوں کے سوا اور کچھ نہ ہو اور وہ کبھی پیٹ پہ پتھر بانتا ہو اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا ہو یہ کمال ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اپنی چھ سال کی لختے دگر سیدہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کے حوالے کر دیا تین سال کے بعد رخصتی ہوئی ذہین تھی سمجھدار تھی بہت حشیار بیدار تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی تشریف لاتے تو کھیلتی ہوئی ملتی صدیق کی پسند تو نبی کھائی اللہ کی پسند تو دیکھو اللہ نے کوئی کمیپی نہیں بنا رکھی جس سے وہ منظوری لے گا وہ حکم الحاکمین ہے فرمائے اوہ ابو بکر اگر تو اپنی لختے گھر کو میرے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے اور تجھے یہ دل کی گہرائیوں سے بہت پیاری لگتی ہے تجھے یہ بات محبوب لگتی ہے تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے پھر اوہ ابو بکر آجا سن لیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں قرآن اتاروں گا تو ایشہ صدیقہ کے بستر پہ اگر سلام بھیجوں گا تو ایشہ صدیقہ کو جبریل غلامی کرے گا تیری لڑکی کے دروازے کی اور پھر میں تو اتنا بلند و بالا دیکھنا چاہتا ہوں کہ حجرہ ایشہ کو اللہ تبارک و تعالی نے گمبد خدرہ کی صورت دے دی ارے دنیا کا کوئی لال کوئی موررخی کوئی تاریخ دا ایشہ صدیقہ کی برائی کرنے والا ایشہ صدیقہ کے حجرے سے نکال کے دکھائے آخر کیا وجہ تھی بیماری کے دن ہے مرض الموت ہے آخری وقت تقریبا قریب ہے ساری ازواج متحرات کو جمع کر کے فرمایا ام سلمہ اے ام حبیبہ اے صفیہ اے جواریہ اے زینبی اے حفظہ تم تمام کی تمام بخشی مجھے اجازت دو میں اپنی بیماری کے دن ایشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لو اصل میں بنیاد ڈالی جا رہی ہے کس قدر خداوند کریم نے صدیقہ اتبر کی پسند کو فروان چڑھایا فرمایا آئیشہ نہ ہوتی دین ناکس رہ جاتا پردے کے مسائل میں بہنوں کو بیٹیوں کو کیسے بتاتا ایشہ صدیقہ وہ ہے جس کی وجہ سے دین کامل ہوا اور کتنی تقوے والی پریزگاری تھی فروش آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارہ ہزار روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا بارہ ہزار روپیہ آخر صدیق کی بیٹی ہے اوہ دھیر لگیا روپیہ کا خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایشہ صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جاؤ اتنا دیا جانتی تھی یہ سال کا خرچہ ہے لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکہ تمام کا تمام صدقہ کر دیا شام ہوئی خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کروگی روزہ کس چیز سے افطار کروگی فرمانے لگی کوئی بات نہیں اگر ایک خجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریم میں اتنی سے گڑوگی ہے جیسے کرار کے پانی کی اور نمبو نچوڑ کے کونہ تلاش کر رہا ہے پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے اگر کوئی پوچھ بھی لے گا نا کہ حاجی صاحب اس میں کیا ہے اوہ پانی ہے بھائی کیا ہے اس میں پانی ہے کون ریس کرے گا ایسا صدیقہ تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکینا روزہ افطار کرنے کے لیے ایک خجور بھی باقی نہیں فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تشریف لائے فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے پریزگاری ٹھیک ہے مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا یہ کام کیسے چلے گا ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی جو کچھ ملا میں نے دے دیا میں نہیں چاہتی ہی میری موت آئے میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شائع ہو کل قیامت کا دن ہو اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو فرمانے لگی او فاروق تجھے کیا بتاؤں مجھے یاد ہے محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں بھی سال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی آپ کا انتقال ہوا دنیا سے رخصتی ہوئی ایسا صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں کم سے کم بارہ پیوند لگے ہوئے تھے اور فرماتی ہے اسی طرح سے میرے اببا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا میں تو اس لیے باس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے مجھے بہت اچھی لگتی ہے رکو سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں آج ہماری سجدے میں رکو میں بہت کم موت آ رہی ہے کیسے آئے سجدہ ہی صحیح کرنے کے آدھی نہیں سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزا ہمیں آتا ہو مجدد الفیسانی سرہنگی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی ایک عالم بیٹھے تھے انہوں نے کہا نہیں بھائی جنت تو آمال کی جگہ نہیں وہاں تو عیس کی جگہ ہے جنت میں نماز کا چاہ کام تو مجدد الفیسانی سرہنگی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے ان کو تو چین نہیں آتا یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا آٹھ دن غیب ہوگئے کھانا دن میں تین مرتبہ اور نماز ہفتے میں ایک دفعہ اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر قو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پس پسند دیدہ تینوں چیزیں آگئی فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او میرے آقا مجھے بھی تین چیزوں سے پیار ہے تین چیزوں سے محبت ہے فرما لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں میرے ساری عمر کی یہی تمنہ ہے وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے اداماد مرتضیٰ ہے سارے صحابہ اکرام کا عشق کا مظہر ہے اسلام کی جان ہے فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں تامرون بالمارون آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگار نہیں ہوتا کہتے رہو کہ نماز پڑھو روزہ رکھو اللہ اللہ کرو کوئی نہیں جگرائیہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے سلم کیوں دیکھتا جب کیوں کھیلتا ہے شراب کیوں پیتا ہے جبار بدکاری کیوں کرتا ہے رشوت کیوں لیتا ہے حرام ہوری کیوں کرتا ہے جب جگرہ ہوگا تو فاروق کی آزم رضی اللہ ہم ان چیزوں سے جبرانے ہمیں نہیں تھے ان کا مزاج تو ہے صاحب فرمہ جنگی بھدر کے موقع پر مدلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگر پڑی فاروق کے آزم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاک میں پکڑا ہوا ہے بیچ ستھارا ہے مکہ کا گہادر ہاں ہاں اسلام کے قسمان کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا حضور کی نظر پڑی فرمائے فاروق یہ تو تیرا ماما مامون ہوتا ہے عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نامے تھے جب آپ سے جڑی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں کائے کی رشتے داری کائے کی تعلق داری جو دین کا دشمن ہے جو قرآن کا دشمن ہے جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے وہ کس قسم کی رشتے داری ہے صحابہ اکرام نے ان صبحات کو ختم کر کے دکھایا ابو گیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان بن گئے جنگے بدر ہوا ان کے والد جرہ اس وقت تک مسلمان نہیں بنے ضرورت توجہ کرنا اگر سے جرہ باب میں تو مسلمان بنے صحابی کو میدان میں آ کر مسلمانوں کو نلکارا میدان بدر میں آیا ابو گیدہ کا والد ہے اور کرے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے ابو گیدہ پچان کے تو تھیک میرا باپ ہے میرا والد ہے اور میدان خالی بھی نہیں تھا صحاب اکرام سے میدان بھڑا ہوا ہے خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں نلکارا تھا اس کا نام ہے دین اس کا نام ہے ایمان جرہ نے نلکارا مسلمانوں کے نسکر کو ابو گیدہ کھڑے ہوئے لگے یا رسول اللہ مجھے اجازت کو میں جاتا ہوں باپ کے مقابلے کے لئے میں جاتا ہوں حضور نے مشکر آیا فرمایا پہچانا نہیں لگے یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں کہ تیرا باپ ہے وہ تو کہ یہی تو بتان گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں یہی تو بتانا ہے جرہ نے آواز دی آو میرے مقابلے میں ابو گیدہ تلوار لے کے آئے رسول اللہ وہ نے کہا گیا پھر اب بہتے ہیں مقابلے میں پھر تیرا ہی محسن جگر آیا اب تھیر دا خدا کی ستم جرہ کا سر تھا ابو گیدہ نے تلوار کا وار کر دیا یہ لوگ بنتی ہی بڑھایا کرتے تھے جو زبان سے پھوکتے پھیر تم کرتے ہوں ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ پہ تلوار چلا دی ایمان کی وجہ سے مامو کو پھار مارا اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیچ کے کھانا کھانے لگے بیٹا کہنے لگا باہ پھلا بگر کے دن میں میں مسلمان اس رکت نہیں تھا میری تلوار کے لیچے آب آ گئے تھے اببہ سمجھ کے چھوڑ دیا صدیق ان روٹی چھوڑ دیا کھڑے ہو گئے فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تھی میری تلوار کے لیچے آتا تیرے تکڑے کر کے چھوڑتا یہ تو اسلام کی جان پھو صحابہ اسلام کی جر ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دیوانے فاروک آدم رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے مرے آقا مجھے تین چیزوں سے بڑا پھر ہے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لیکیوں کا حکم کرتا رہا ہوں لوگوں کو لیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہا ہوں اچھائی کراتا رہا ہوں بطن ہوں معامل مل کر لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں فرماتے چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دو بڑے تیز طبیعت تھے فاروک آدم اور مٹا کے دکھایا مٹا کے دکھایا جب بھی موقع ہے نا فاروک کے تلوارزم سے پہلے چمکتی بہابر کھانا مکھے کا آخر تیسری چیز فاروک فرماتے ہیں مجھے فسند ہے پرانا کپڑا پرانا کپڑا کیوں اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا غرور سے بچتا ہے آدمی خلافت کا زمانہ ہے یہ نہیں غربت ہی سونے چاندی کے دیر مدینے میں تکتیم ہو رہے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے بہرین سے سوننا کیسے رو کسنا کے خوانے فاروک کی ٹھوکروں میں لوگوں نے رولتے دیکھے شہنسائے روم کا تاج فاروک کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا حضرت علی حضرت اسمان حضرت صلحہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کئی صحابی حضرت حفظہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروک کی بیٹی ہے امام الانبیاء کی گھر والی ہے کہا حفظہ ہماری سے ہمت نہیں پڑتی ہماری سے جرت نہیں ہوتی تیرے اببہ نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا دوسرے ملکوں کی بادشاہ آتے ہیں وزیر آتے ہیں بڑے بڑے شفیر آتے ہیں یک درویش منا بیٹھا پیون لگے ہوئے کپڑوں میں خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدلنے ہمیں غلور لگتا ہے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تشریف لائے کام با کیا غزم ہو گیا اب تو سپوہات بہت ہے مدینے کی گلیاں میں سو لارل کا بھرکا ہے یہ حالت کس تم دین کرو تھوڑی بہتی بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو ساروک عاظم نے رو دیا فیمانے لگیا حفظہ تو اپنی ایمانداری سے بتا شہر شاہر کائنات مفخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بیان کر حضرت حفظہ رونے لگی اور کرے لگی تاٹ گبل تھی جس کو آدھا حضور اوڑ لیا کرتے تھے آدھی کو بھی سا لیا کرتے تھے حضرت حفظہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پتا کے دی حضور کے حلق میں کئی مرتبہ کیوں بھی اروا پیس آئی حضور کے آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا اوہ اب ساتھ کیا مجھے تو دربار رسالت میں سرمندہ کرنا چاہتی ہے اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیری پاس سفارش کرنے آئے تھے میں مار مار کے ان کے سہروں کو بگ بگار کے رکھ دوں گا پسند نہ کیا حضرت حضور کے آدم کی طبیعت بلکل خراب ہے نا ساتھ چل رہی ہے پیٹھ کی شکیت رہتی ہے سامنے جو کی دو روٹیاں رکھی ہیں اپنے ہاتھ کو پہلے لگیں اوہ باروپ جب تک امت کا ہر آدمی چھوٹا بڑا میر گریب بولا جوان مرد عورت اچھے چھنے ہوئے آتے کی روٹی کھانے کی قابل نہیں ہو جاتا تجھے ان اس وقت تکیئے جو یوں ہی کھانے پڑے گے کون کہتا ہے نبی کا سنسر ہے باب بائیس لاکھ مربانین کا حکم رہا ہے جس نے قابل سلیسر ترابلس تکا علاقہ فتہ کر کے دیا جس کی ٹھوکروں میں قیسروں کسرہ کی تاز رولتے پھرتے ہیں چند سونی کے سونے کے دھیر رولتے پھرتے ہیں وہ باروپ کہتا ہے کہ اس وقت تک میرے لیے میں دیکھیں روٹی کھانا جائد نہیں جب تک پوری دنیا مسلمانوں میں سے یا کوئی کافر بھی کیوں نہ ہو میری حکومت کرانے والا جب تک اس کو یہی روٹی نہ ملے میرے لیے جائد نہیں کہا گئے وہ سوچنے والے کہا مر گئے والا ہوگن تاریخوں کو پرنے والے ارے تم نے انگریز کا ٹھاٹ دیکھا انگریز کا بات دیکھا تم نے انگریزوں سے لہوٹی نہ سیکھا تم نے انگریزوں سے ترہ ترہ کی کمائی کرنی سیکھی تم نے انگریزوں سے بڑی بڑی بلڈنگ اور بنگلے بنانے سیکھے تم نے دالت کے دیر لگانے سیکھے انہ کی قسم آؤ یبی کے دربار میں آؤ اور نبی کی یاروں کے دربار میں آؤ کہ دیکھو کیسی زندگی ہے سرمایا مجھے پرانے کپڑے سے پیار ہے سیدنا عثمان زنوران رضی اللہ تعالیٰ میں اٹھ کرے ہوئے اور عرض کرنے لگے آنا بہا اور میرے آقا مجھے تین چیزوں سے بڑی محبت ہے مجھے تین چیزیں بڑی پیاری لگتی ہے سلسی پہلی چاہتیز ہے کہتا ہے مجھے تو یہ بات بڑی پسند ہے میری زبانہ خدا کا قرآنہ اللہ میرا کہو عثمان کی پسند پہ اتنا پیارا سرماعا عثمان جا آخری وقت میں تیری زبان ہوگی میرا قرآن ہوگا سرماعا مجھے تو کوئی چیز بھی اتنی دنیا میں پسند نہیں جتنا کی کلامی لاحی پسند ہے ارے ایک رات میں ایک رکعت میں تب ہی تو مکمل قرآن ختم کیا کرتے تھے ایک رات میں ایک رکعت میں اہا ایک رکعت میں عثمان بن نورین شہید مدینہ امام مظلوم کی یہ کیسیت ہے اور کیسے پڑھا کرتے تھے رخصاروں پہ آسمونے بیدہ کرنا لیا تھی بنا لی تھی ہر وقت رویا کرتے تھے قرآن کی تلاوتی تھی عثمان کی زبان ہوتی تھی رات جن قرآن پڑھتے تھے یہاں تک کہ سہادت کے وقت لہو کی دار جو جا کے گری وہ اللہ کے قرآن پہ پڑھی فرمایا مجھے تو پسند ہے یہ سی اور پیاری لگتی ہے یہ بات سے میری زبان ہو اللہ کا قرآن ہو ساتھ سے زیادہ عزیز تر ساتھ سے زیادہ محبوب مجھے کہ یہی بات لگتی ہے سیدنا عثمان کہتے ہیں دوسری فرما میری ایک تمنہ ساری عمر سے ہے یہی عارضو ہے یہی حسرت ہے کہتا عثمان کی روٹی ہو غریب کا پیٹھو ہمارے یہاں تو اگر صبح کے ٹین پہ کوئی روٹی کا چکڑا لے جائے دوسرا فقیر آ جائے اوہو آج تو سارا دن لار بند گئی بھائی آج تو خطار بند گئی اگر کسی بیوہ کے گھر چھے راکتہ دے دیا چھے مہین میں اس کا گیت گاتے ہیں تیرے میرے آگے ویسے ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو فلاں دن میں دو چھے راکتہ اس کے بچوں کو دے کے آیا تو نے دوسر دے دیا اس کے گیت گاتا ہے خدا نے تجھے ساری عمر میں کروڑوں من کھلایا اس کا تبھی گیت گایا پانچ روپے اگر مسجد کو دے گیا تو اس کے لیے تو ساہا ہوتا ہے اور خدا نے تجھے پانچ لاکھ اور پانچ ہزار پانچو دیا وہ تیرے باپسے ہیں وہ خدا نے نہیں دیا وہ نہیں یاد کرتا آدمی اس لیے سریعت نے حکم دیا کہ اگر کسی رشتہ دار کو زکاة دینے کی نوبت آئے اسے بتاؤ مات کہ یہ زکاة کے پیسے ہیں اس کے مشتحق ہونے کا تم خود خیال کرو تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے کہ دیکھو میاں ایک ماں کی اولاد ہے ہم بھائی زکاة دینے والا بن گیا بہن لینے والی بن گئی سیدنا عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹا بس کھیلاتا ہی رہو عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی تم نے دیسیوں مرتبہ امام الانبیاء میں بیبے کی بریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فاکے کھلوائے مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پت سے کاندھلا کرانا جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا شام ہوئی میں وہاں ٹھہر گیا مسجد میں گیا میں نے مسجد کی صفائی کی اور آزان دی کوئی نہ آیا مغنید کی آزان دی سے ایک آدمی آیا جماعت کر لی نہ ہوتل تھا نہ کوئی دکان تھی میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا یہ بھی شبر کرنے والوں کی بات ہے ورنہ جناب بیعتکوں کے درمادے کھٹ کھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں مولانا نے سوچا تو پانی پی کے سوچا کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے تین روٹیوں لاکر کے مولانا کو دی حضرت مولانا مزفر حسین کاندھلی رحمت اللہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں اتنا متقی اور پریزگار تھا اتنا متقی اور پریزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوے پہ سخر کیا کرتے تھے حلیمہ سعادیہ نبی کو دید پہ آنے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا مولانا فرماتے ہیں تین روٹیوں لے کر ایک آدمی آیا میں نے کھا لی عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے تین مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیدار ہوا خان میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ زیارت ہوئی سمیہ بڑا خوش ہوا وا 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 یہ تو جنت ہے یہ مسجد نہیں یہ تو عجیل جگہ ہے کہ میں اگلے دن میں وہیں ٹھہر گیا اس لالت میں کہ ایسی جگہ جاتی تین مرتبہ آقا کا بیدار نصیب ہو کون تھوڑے ایسی جگہ کو مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور دو روٹیاں لے کر آیا جب میں دو روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو دو مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خان میں بیدار نصیب ہوا دو ہزارت نصیب ہوئی ہم میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں یہ تو اس روٹی میں کمال ہے تین کھائی تین مرتبہ زیارت ہوئی دو کھائی دو مرتبہ زیارت ہوئی کہ میں پھر تیسری دیلی میں ایسی تین کو چھوڑ کر جائے کاؤں کہا جب تیسری رات آئی عشاء کا وقت آیا اور وہ ہی آدمی ایک روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آسو تھے کہہ رہے لگا محلالا کل آپ کیام نہ کریں کل کو آپ یہاں نہ ٹھہریں میں نے پوچھا کیوں مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں ایسی چیز کہاں ملے اور تو کول ہو جتے جتنی گیتی میں تیری روٹی کھاؤں اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو تیری روٹی میں کیا کمال ہے وہ روکے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ تین روٹیوں کا آتا بنا میں آپ کو دیکھ کے گیا میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے مسجد میں کوئی آلہ درجہ کا بھی جو زاہی گئے کوئی دروے سکیر ہے اس کو روٹی کھلاوں گا بیوی کہنے لگی سلو میں بھی ساکے پیپاکہ کر لوگی میرے نام کی بھی لے جاؤ ایک چھوٹا بچہ وہ کہنے لگا آج تو میں بھی ساکا کروں گا میرے نام کی بھی لے جاؤ کا پرسوں تو تینوں نے ساکے پہ ساکا کر لیا کل بچے کی حالت خراب ہو گئی وہ تین روٹیوں کا آتا مزدوری میں پھر ملا بچے کی روٹی تو اس کو دے دی ہم نے لیا بیوی لے تیسرے دن بھی فاکا کر لیا اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی آج کا اتنا ہی ملا کہ سیر روٹی بنے چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی آج بچی کی بھی دے آیا ہوں بیوی کی بھی دے آیا ہوں کل کو مجھے اپنا اتبار نہیں میرا کیا حال بن جائے گا اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں سے ہاتھ نہ کرتا دینا تو ان لوگوں کا تھا چار چار جن کے فاکے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا تو اگر لاکھ روپے میں سے دو روپے پھینک گیا تو تو حاتمتائی کا باپ بھی بند کرتا شہابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاکے کر کے دوسروں کو کھلایا خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روتی ہو غریب کا پیٹھ ہو اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدل ہو میرا کپڑا ہو کبھوں تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جاؤ اور پہنایا کھلایا لوگوں کو